بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ ویڈیو موسٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ویڈیو میں اردو عدب کے اہم باتوں کو بتایا جائے گا اور اسی ٹاپک سے ٹی آٹی دوہ دہ سترہ میں پوچھا گیا سوال بھی بتایا جائے گا اور یہ ویڈیو ٹی آٹی ڈی ایسی جیل اردو کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے اس لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا نیکسٹر ٹی آٹی ڈی ایسی جیل میں اس ٹاپک سے کوشنز پوچھا جا سکتے ہیں اس لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا چلیے ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں اردو عدب کے اہم باتیں خدا سغن میر تخی میر کو کہا جاتا ہے غالب سے پہلے دربار سے منسلک شاعر زوغ تھے علامہ اقبال کی پہلی نظم ہمالہ علامہ اقبال کا پہلا اردو شاعری مجموعہ بانگ درہ علامہ کا اردو فارسی پر مشتمل شاعری مجموعہ ارمغان حجاس نظم ساخی نامہ علامہ اقبال نے لکھا علامہ اقبال کے آخری نظم حضرت انسان اردو کا لبزی مطلب لشکر کے ہیں اردو کس زبان کا لبز ہے اردو ترکی زبان کا لبز ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے یہی دوہزہ سترہ میں ٹی آٹی میں پوچھا گیا تھا ٹی آٹی دوہزہ سترہ میں پوچھا گیا سوال لبز اردو کس زبان سے لیا گیا ہے آپشنز میں دیکھئے نمبر ایک عربی نمبر دو ترکی نمبر تین اردو نمبر چار فارسی تو آپشن نمبر دو سے ہی ہے ترکی رکتہ کا مطلب اجاد کرنا ہے رکتی شاعری کا مطلب زنانی شاعری کو کہا جاتا ہے غزل عربی زبان کا لبز ہے غزل کون سی زبان کا لبز ہے عربی زبان کا لبز ہے اس کے معنی ہے اردو سے باتے کرنا نصر کے معنی بکھرا ہوا مغلیہ دور کی سرکاری زبان مغلیہ دور کی سرکاری زبان کون سی تھی فارسی تھی اردو کی تروج اردو کی ترخی کے لیے انگریسوں نے کیا انگریسوں نے فورٹ ویلیم کالیج کو خائم گیا اردو سادہ نصر کا آغاس فورٹ ویلیم کالیج سے ہی ہوا اردو دفتری زبان کب بنی اٹھاسو بتیس عیسوی میں بنی آبِ گمکس مشتاق احمد یوسفی کی لکھی ہوئی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اسی طرح کے مسید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لاس بھی پریس کیجئے گا تاکہ نیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں نیرنگ خیال محمد حسین آزاد نے لکھا آبِ حیات محمد حسین آزاد نے لکھا کپاس کا پھول احمد ندیم خاسمی نے لکھا شاہ عبدالخادر 1790 اسوی میں کیا قرآن مچید کا پہلہ اردو ترجمہ اردو میں پہلے ترجمہ سب سے پہلے کس نے کیا شاہ رفی الدین 1766 اسوی میں کیا قرآن مچید کا پہلا با مہورہ اردو ترجمہ کس نے کیا شاہ عبدالخادر 1790 اسوی میں کیا سیر وادی سینہ کو کس نے لکھا فیض احمد فیض نے لکھا دست سبا کو کس نے لکھا فیض نے لکھا نقش فریادی کو کس نے لکھا فیض نے لکھا غبار ایام کو بھی فیض نے لکھا فسانہ اچائب کو رجب علی بیک نے لکھا مہا تمام کو پروین شاکر نے لکھا صدر برگ کو پروین شاکر نے لکھا روز نامہ جنگ کے بانی میر خلیلو رحمان تھے ربائی کا سب سے بڑا شائر ربائی کا سب سے بڑا شائر عمر قیام تھے بازار حسن کو پریم چندھے لکھا آگن کو ختیجہ مستور نے لکھا اداس نسلے کو عبداللہ حسین نے لکھا راجہ گد کو بانو خدوسیہ نے لکھا میرانیس کو مرسیہ نگاری کہا جاتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے دیکھئے میرانیس کو کیا کہا جاتا ہے مرسیہ نگاری کہا جاتا ہے شہر آشوب کو زفر علی خان نے لکھا تلمیہا کو تاریخی اشارہ کہا جاتا ہے کیونکہ تلمیہا میں تاریخی واقعات کے بارے میں سکر کیا جاتا ہے ڈراما اندھیرہ اچالا کو یونوس جاوید نے لکھا آرام اور سکون کو امتیاز علی تاش نے لکھا ترقی پسند تحریک 1936 ایسیوں میں چلی ترقی پسند تحریک کی بنیت مارکسہ زم نے کی آگ کا دریہ قراطل اینہیدر نے لکھا روبائی چار مصر والی نظم کو کہا جاتا ہے مقمس پانچ مصر والی نظم کو کہا جاتا ہے مستس چھے مصر والی نظم کو کہا جاتا ہے دوہا دو مصر والی نظم کو کہا جاتا ہے یہاں پر تین مصر والی نظم نے نہیں دیا گیا ماہیاں تین مصر والی نظم کو کہا جاتا ہے تو یہاں دیکھئے دو مصر والی نظم کو دوہا کہا جاتا ہے اور تین مصر والی نظم کو ماہیاں کہا جاتا ہے اور چار مصر والی نظم کو روبائی کہا جاتا ہے پانچ مصر والی نظم کو مقمس چھے مصر والی نظم کو مستس یہ یاد رکھ لیجئے آپ دو مصرے دوہا میں دو مصرے ماہیاں میں تین تین مصرے روبائی میں چار پانچ اینڈ مزدس میں چھے اور اگر آپ کو ٹی آٹی ڈی آسی کا سٹیڈی مٹیریل چاہیے تو آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں کانٹیک نمبر ڈسکیپشن باکس میں دیا گیا ہے دیکھئے گا اللہ حافظ